بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہمارا ٹاپک رول نمبر 24 آج ہم ڈسکس کریں گے ریلیٹیف پرو ناؤن اگر سبجٹ کے طور پر آئے تو ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے ورب ایگریز ویڈ دا انٹیسیڈنٹ اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ دو کلوزز ہیں ایک کلوز کے اندر ایک کلوز ہے ہم اس کلوز کی بات کر رہے ہیں ہم اس کلوز کی بات کر رہے ہیں ذرا غور کریں کہ اس فرس سینٹنس میں بھی ہو سبجیکٹ ہے اور ورب اس کا ورکس ہے اس میں بھی ہو سبجیکٹ ہے لیکن ورب اس کا ورک ہے بات یہ ہے کہ ہو ورک جو ہے ورب ورک جو ورب ہے اس کا سبجیکٹ تو ہو ہے لیکن دونوں جگہ ہو ہونے کے باوجود ایک جگہ ورکس آرہا ہے وجہ یہ ہے کہ اس ہو کا اشارہ اس سنگولر ہی کی طرف ہے اور اس ہو کا اشارہ سیکنڈ والے کا پلورل دے کی طرف ہے تو جس طرف اشارہ ہے یعنی کہ اس ہو کا انٹیسیڈنٹ ہی ہے انٹیسیڈنٹ کہتے ہیں جس بھی ناؤن یا پروناؤن کی طرف اشارہ کرے وہ اس کا انٹیسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ہو کا انٹیسیڈنٹ ہی ہے یعنی کہ یہ ہو کے اندر ہی کا میننگ ہے اس طرح سے کہہ لیں آپ کہ اس ہو کے اندر فرسٹ والے ہو کے اندر ہی کا میننگ ہے جو کہ سنگولر میننگ ہے تو اس کے مطابق ورکس آئے گا اور سیکنڈ والے ہو میں دے کا میننگ ہے جو کہ پلورل ہے تو اس کے مطابق ورک آئے گا باقی آگے تو خیل یہ سکسیڈ تو پھر اسی طرح سے یہ نا وہ تو مین ورب ہے نا ہی کا تو سکسیڈز آگیا اور دے کا مین وپ سکسیڈ ہے تو ایس نہیں آئے گا کیونکہ وہ پلورل کے ساتھ ہم ایسی کرتے ہیں ایک اور ایک جیمپل لیکھیں ای ہو ایم ہو کے اندر ای کا میننگ ہے تو اس لیے ایم آئے گا ہو ایم یور فرنڈ شوڑ سٹینڈ بائی یو ای ایم دا مین ہو ہیز لوسٹ ہیز کھاؤ ہو کا اشارہ دا مین کی طرف ہے تو ہیز آئے گا ہو کا اشارہ دا مین کی طرف ہے تو دا مین پلورل ہے تو اس لیے ہیو آئے گا اب دیکھیں کہ ان فائیو سنٹینسز میں ہو ہی آ رہا ہے لیکن کبھی سنگلر ورپ ہے اس کے ساتھ کبھی پلورل ورپ ہے وجہ کیا ہے کہ ہو اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے ہو کے اندر میننگ کس کا ہے اس کے مطابق وہ آئے گا آج کے لیے اتنا ہی that's it for today اللہ حافظ